اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجائی کر رہے ہوں گے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو آن لائن شاپنگ تھی وہ شیئر کی تھی جس میں میں نے رین ڈیلی کے ہائیبریڈ جو رین ڈیلی ہیں ان کے بلک پرچیس کیے تھے تو آج میں ان کو لگانے لگی ہوں تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ لوگ کے ساتھ جو میں بات شیئر کروں گی کہ کس طرح کی پاٹنگ سوائل کے اندر کس طرح کے پاٹ کے اندر آپ رین ڈیلی کو لگا سکتے ہیں ابھی جو ٹائم ہے وہ آئیڈیل ٹائم ہے ویسے تو آپ پورا سال ہی رین ڈیلی کو لگا سکتے ہیں رین ڈیلی کے جو کومن جسے آپ ایک ٹائپ کی دیسی کہہ سکتے ہیں وہ تو چار کلر ہوتے ہیں جس کے اندر لائٹ پینک ڈاک پینک یلو اور وائٹ یہ چار کلر تو تقریبا ہر گارڈنر کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ سپیشل جو ویرائٹیز ہیں یہ میں نے پرچیز کی تھی تو ابھی ان کو یہاں پہ میں لگاؤں گی بھی اور لگانے کیلئے جو میں نے سوائل میڈیا یوز کیا ہے وہ ویل رین سینڈی سوائل کے اندر یہ ایک آپ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ بلپ سے گرو ہونے والے پلانٹس کو لگاتے ہیں تو ان کے لئے جو پورٹنگ سوائل ہے اس کے اندر ایک اچھا ریشو جو ہے وہ آپ کا پتوں کی خاد اور ساتھ ساتھ سینڈ کا ہونا چاہیے کیونکہ پتوں کی خاد اور سینڈ جو ہے وہ آپ کے مٹی کو ایک تو سوفٹ بناتی ہے اور دوسرا ویل رین بناتی ہے اگر آپ کے ہاں کی مٹی چکنی ہے تو کبھی بھی اس چکنی مٹی کے اندر اپنے بلپس وغیرہ مت لگائیں یہ جو پہلا بلپ ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کا سائز دیکھ لیں مجھے ایک کومنٹ آیا تھا ہمارے ایک بھائی ہیں انڈیا سے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلپ کا سائز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ میں نے ایک ویڈیو ویسے بھی شیئر کرنی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کا بلپ جو ہے وہ کس سائز کا ہے تو یہ میں ایک لگا رہی ہوں اس پیالہ نمہ پوٹ کے اندر اور باقی دو جو ہے وہ میں دوسرا میں لگاؤں گی ویسے اگر آپ چاہیں تو یہ کٹھا بھی لگا سکتے ہیں سپورٹ کے اندر کون سے والے ویرائٹی لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ اب میں یہ جو دوسری ویرائٹی ہے یہ لگانے لگی ہوں اور یہ بھی ایک طرح سے کہیں تو میری جو فیورٹ کلر ہے وائٹ کلر ویسے تو میرے پاس ہے لیکن یہ جو ہے یہ سٹار شیپ کی اس کی فلارز رین لیلی کے کھلتے ہیں تو یہ مجھ بہت زیادہ پسند تھا اور اسی کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا لیکن بعد میں پھر مجھے دوسرے بلپ بھی پسند آگئے تھے تو میں نے پھر وہ بھی پرچیس کر لیے تو یہ میں اس کا جو ہے وہ ٹیشو جو ہے وہ ہٹا رہی ہوں اور اس کے اندر سے آپ اس کا سائز دیکھ لیں ما شاء اللہ سے یہ میں نے ایک بلپ پرچیس کیا تھا لیکن ساتھ دو بیبی بلپ جو ہیں مجھے ملے ہیں اور جو ایک مدر بلپ ہے اس میں سے بھی سائیڈ سے ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے وہ بن رہا ہے تو کچھ ٹائم تک یہ بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا رین لیلی کو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئے کیا سال میں پورا ٹائم کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جو سپرنگ سمر کا ٹائم ہوتا ہے وہ رینی سیزن یہ دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر آپ رین لیلی کو لگائیں تو ظاہر ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان میں بہت اچھی فلارنگ بھی ہوگی اور بہت زبردست گروت بھی ہوگی رین لیلی کے جو فولیچ ہے میں ان کو کبھی بھی نہیں رہنے دیتی کیونکہ فولیچ جو ہے وہ مجھے اتنا نہیں چاہیے جتنا مجھے ایک ہلدی بلپ چاہیے تو امرائلس ہوں یا رین لیلی ہوں ان کے فولیچ کو آپ جیسے جیسے دیکھیں کہ وہ گروت کر رہا ہے تو اس کا فولیچ کٹ کر دیں تاکہ آپ کا جو بلپ ہے وہ اپنی انرجی سیف کر سکے فولیچ کی طرف منا جائے اور اس کے بعد پھر آپ کے جو بلپس ہیں ان کے اندر فلارنگ بھی ہو تو یہ روزیا ویرائٹی ہے رین لیلی کی یہ بھی انہوں نے میں نے ایک بلپ پرچیز کیا تھا تو ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا بیبی بلپ جو ہے وہ اس کے ساتھ پھیجا ہے تو ابھی جو ہے وہ ان کو لگانے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اچھے سے وارٹرنگ کر دینی ہے اور وارٹرنگ کرنے کے بعد آپ نے ایسی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے کہ جہاں پہ صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ آئے میں اس کو پانی نہیں دے رہی کیونکہ آج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو پانی ملے گا کیونکہ بادل آئے میں اچھے خاصے تو بارش ہوگی تو جتنا ان کو ضرورت ہوگی وہ پانی ان کو مل جائے گا اور ساتھ ساتھ کیونکہ بارش کا جو پانی ہے وہ بہت زبردست فٹلائزر بھی ہوتا ہے تو ان کی جو گروت ہے وہ بھی ما شاء اللہ سے بہت زبردست ہو جائے گی تو ان کو میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تاکہ ان کی گروت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اور آپ لوگ بھی پانی دینے کے بعد اس کو سائیڈ پہ جسے اگر آپ نے رکھنا ہے وہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ تین چار گھنٹے کی دھوپ ان کو ملے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ